بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمت زہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آپ جب بھی پکاریں گے لب بیک بولا جائے گا انشاءاللہ آج ایک خاص عمل جن لوگوں کی دکان نہیں چلتی کاروبار نہیں چلتا جن پر رش نہیں ہے وہ خود پریشان ہے کیونکہ رزق ہوگا فاقہ کشینی ہوگی اللہ کی رحمت اور برکت ہوگی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہدیث سن لیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میرے ذکر کے لیے وقت نکالو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے ورنہ دنیاوی کاموں کے لیے تم پر اس قدر مسلط کر دیں گے کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی فارق نہ رہو گے فرصت نہ ملے گی اور بے سکون رہو گے کبھی سکون نصیب نہ ہوگا تو پیارے بہن بھائیو اگر اتنا مسئلہ اگر آپ کا خراب ہو گیا ہے رزق نہیں آتا دکان نہیں چلتی کاروبار نہیں چلتا گھر میں فاقہ کشی ہیں تو اللہ سے دوستی کر لو اللہ سے معافی تلافی کر کر اللہ سے دعا کر لو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دکان ہو یا کاروبار ہو یہ نقش آپ نے بنانا ہے نقش بنانے کے بعد آپ نے کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے ایک سال کے پیسے یہاں پر بھرنے ہیں دو لاکھ چار لاکھ دس لاکھ دس کروڑ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو چاہیے اس نقش کے نیچے آپ نے پیسے کی تعداد لکھنی ہے ایک سال کے پیسوں کی تعداد آپ یہاں پر لکھیں گے اب آپ نے اس نقش کو پہلے تین دن اپنے بازو پر باننا ہے ایک نقش کو اور دوسرا نقش تین دن بعد نیا بنانا ہے اور وہی نقش جونسہ ہے یہ دولت اور پیسہ مال رزق کا ہٹا کر پھر آپ نے صرف نقش بنا کر وہ اپنی دکان پر لگا لینا ہے اب آپ عمل کی طرف آ جائیں دن وقت کونسہ ہو عمل کرنے کا دن کا وقت یعنی کہ دو بجے تین بجے چار بجے پاکستان کے حساب آ رہے ہیں آپ اپنے ملکوں میں اپنی حساب سے کریں اگر کوئی باہر کے ملک سے ہے کوئی تو وہ اپنے حساب سے ملک کے حساب سے دن میں دو تین بجے یہ عمل کرے تیز سورج کی گرمی میں یہ عمل کرے دن جمعہ کا ہو درود پاک ایک بار جب ایک سورت مبارک پڑھنی ہے تو ایک بار دروش شیف پڑھنا شروع میں ضروری ہے سورے کوسر کو تین مرتبہ پڑھیں سورے فاتحہ کو تین مرتبہ پڑھیں اول آخر ایک ایک مرتبہ دروش شیف کے ساتھ ایک بار دروش شیف پڑھا سورے کوسر تین مرتبہ پڑھیں دروش شیف پڑھ لیا پھر دوسرا عمل شروع کیا ایک مرتبہ دروش شیف پڑھا سورے فاتحہ پڑھیں لاسٹ میں پھر جونسہ ہے دروش شیف پڑھ لیا اب یہ عمل نقش کے ساتھ تھا جن لوگوں کے کاروبار نہیں چلتے دکان نہیں چلتی وہ یہ عمل تین دن کریں اگر گھر میں فاقہ کشی ہیں گھر میں رزق نہیں ہے گھر میں روٹی نہیں ہے پانی نہیں ہے کسی چیز کی بھی کمی ہے آپ کے گھر میں اتنا فاقہ ہے کہ گھر میں جب کھانا بنتا ہے لوگوں کو پورا نہیں پڑھتا پھر آپ کیا کریں سات دن سورے فاتحہ اور سورے کوسر کو پڑھ کر ایک گلاس پانی لیں سات دن اس میں پانی اور ملا لیں لیکن ایک دفعہ عمل کر کے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں ایک کمرے سے شروع ہوں جہاں پر اینڈ ہوتا ہے پورے گھر کے اندر آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے روزانہ اس میں اور پانی مکس کر کے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے آپ سپری بوٹل سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو چھڑکاؤ ہے پانی کا یہ آپ نے سات دن کرنا ہے سات دن میں غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا آپ کے گھر میں فرشتے رزق لے کر آپ کے گھر میں داخل ہوا کریں گے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی بے حساب رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے دکان کاروبار تو چلے گئیں اس نقش کی برکت سے اس ذکر و ذکرہ سے سورہ فاتحہ سے سورہ کوسر سے اور گھر میں خواتینی عمل ضرور کریں ان کی فاقہ کشی جونسی ہے گھر میں رزق نہیں آتا گھر میں بے چینی رہتی ہے یہ ضرور عمل کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ موسیقی